بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات السامعین ان بیدر مرز ڈاکٹر صاحبان کی اس معلومات بھری گفتگو کے بعد جو کچھ اس وقت مختصر کہا جا سکتا ہے اس کو میں بہت اجمال کے ساتھ عرض کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں اسلام کیا کہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِن دَائِن إِلَّا لَهُ دَوَاهُمْ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کے لئے اللہ نے کوئی دوائی نہ رکھی ہو دوسرا ارشاد آپ نے ارشاد فرمایا تَدَاوُوْ يَا عِبَادَ اللَّهُ اے اللہ کی بندو علاج معالجہ کرنا خود اللہ کے نبی علیہ وسلم نے پرہیز کیا بھی اور کروایا بھی تو اب اس طرح کی ارشادات کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کو غریمت سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے بیماری آنے سے پہلے سہت کو غریمت سمجھو اس کے منع ہے کہ سہت کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ وسلم ارشاد فرمایا دو بڑی نعمتیں ہیں جن دون بڑی نعمتوں کے پتالے اکثر انسان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا غلط کاری کا شکار ہیں ان میں سے ایک اہم تری نعمت سہت ہے کہ آدمی سہت کی قدر نہیں کرتا حفاظت نہیں کرتا اور جب سہت کھو دیتا ہے اور بیماریوں کا سیلہ باتا ہے تو انسان بھی پریشان ہوتا ہے لہٰذا اسلام جو ہے وہ اپنی سہت کی حفاظت کے سخت ترین ترغیب دیتا ہے کیونکہ سہت اللہ کے ایک عظیم ترین نعمت ہے اسی سہت کے ہی سہارے دین اور دنیا کے ساری سرغرمیاں انسان زندگی میں انجام دے سکتا ہے اپنی سہت کی حفاظت کے لئے جو تدابیر اختیار کی جانا ہی چاہیے اور وہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں جو جو تدابیر جو جو وہ علاج وہ بتائیں گے وہ ساری تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے موجودہ جو بیماری کے صورتحال اس بیماری کے صورتحال میں میڈیکل لائن سے جو جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ہر شخص بڑی پابردی کے ساتھ بڑی پابندی کے ساتھ ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے ان احتیاطی تدابیر میں فاصلے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اچھی طرح سے سمجھا جائے کہ یہ پاسے صرف بجدوں میں نہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ بجدوں پر ہے لیکن بجدوں کے باہر فنکشنوں میں نہیں ہیں ہوتلوں میں نہیں ہیں بازاروں میں نہیں ہیں اسی طرح سے جہاں چیزیں بکتی ہیں اور چیزوں کے شارٹے جونکہ خطرہ ہو تو وہاں ایک دوسرے پر گپ پڑھ کر لوگ چیزیں لیتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ائرپورٹوں پر بسٹینوں پر گاڑیوں کے اندر فنکشنوں میں جو ڈسٹنسنگ نہیں ہیں اس کی وجہ سے ہی بیماری پھیل رہی ہے مساجد کے ذریعے سے نہیں پھیل رہی ہے تو جیسے ہم مساجد میں فاصلہ قائم رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں مساجد کے باہر بھی اس کی فکر بندی بہت زیادہ ضروری ہے اس سلسلے میں کہا جا چکا کہ صفائی کا بہت احتمام کیا جانا چاہیے ایک مسامان تو دن میں پانچ مرتبہ وضوح کرتا ہے اور زیادہ اس کا احتمام کیا جانا چاہیے تو اس کے نتیجے میں آپ کا ہاتھ مہت صاف رہے گا اور اس بیماری کے انفکشن کے خطرات کم سے کم تو رہوں گے ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے ہمت اور حوصلہ برقرار رکھنا یاد رکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کی اہم ترین تاثیر ہمت ہے حوصلہ ہار دینا یہ ایمان کے منافی کیفیت ہے ایمان پختہ ہوگا ہمت برقرار رہیں گے اللہ پر بھروسہ ہوگا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشان کون خبر سنتے تھا فورم کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا جانا والا تھا تو اس وقت انہوں نے صرف یہ کہا حضرت عبراہم علیہ وسلم اللہ بہلے کافی ہے تو جب بھی ہم کوئی پریشان کون خبر سنیں حضرت عبراہم علیہ وکیل پڑھیں اور ساتھ میں اپنے گھروں کا ماحول بہت اچھا بنائیں ٹینشنوں کا والا ماحول لڑائے یوڑوں والا ماحول کیونکہ بہت سارے مرد جو اپنی بزنسوں کے لئے باہر نکلتے تھے اپنی ملازمتوں کے لئے باہر نکلتے تھے اور دوسری طرح طرح کے مشغولیات کے لئے باہر نکلتے تھے جب اب اس بیماری کی وجہ سے گھروں میں ہیں تو چڑھا پانا جاتا ہے اپنی گھر کے خواتین کے ساتھ معاملی معاملی باتوں پر رجتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو گھر کا ماحول ٹینشن بارا ماحول ہو جاتا ہے اس کو ایوائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنی گھر کے ماحول کو اچھے سے اچھا بنائیں جیسے ابھی تھوڑے در میں نے ڈاکٹر تجمر صاحب نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا کہ اپنی گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں اور اپنے بچوں کو ان تمام غلط مشغولیات میں مقتلعہ ہونے سے بچائیں جن کی وجہ سے آپ کا پیچھا چھوڑ جاتا ہے مگر وہ بچے جو ہیں وہ ترہ ترہ کی خرابیوں کے شکار ہوتے ہیں ظاہر ہے جب گھنٹوں تک وہ ہاتھ میں موبائل لے کر کے اور وائب سائٹوں پر چکر کارتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے ان کا ذہنی ان کا ذہنی نشنماں میں متاثر ہوگا ان کی سوچ بھی بگڑتی ہے اور اس کے بعد پر ان کی جسمانی جو اس وقت حرکتوں کا وقت تھا وہ متاثر ہو جاتا ہے تو اپنے گھر کے ماحول کو اچھے سا اچھا رکھنے کی کوشش کریں اچھا ماحول رکھنے کے لئے ضرور یہ ہے کہ گھر میں عبادوں کا ماحول ہو خوشیوں کا ماحول ہو صاف سترہ گھزائیں کھانے کا ماحول ہو باہر کے آئیوی چیزیں اوائیڈ کرنے کے مزاج ہو اور کم کھائیں صاف سترہ کھائیں اور خوش رہیں خود بھی خوش رہیں اپنے گھر والوں کو بھی خوش رکھیں اور استغفار کی کیفیہ جتنی زیادہ ہوگی اللہ تعالی شانو فرماتے ہیں کہ استغفار کی کسرت کرو گے تمہارے جسم کے اندر میں طاقت پر طاقت پیدا کروں گا وہ طاقت پر طاقت اسی طرح سے پیدا ہوگی یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اگر گھر میں وقت نہیں گزار پا رہے ہوں تو دینی کتابیں پڑھیں دینی پروگرام دیکھیں بلکہ سچ بات یہ ہے کہ چوبیس گھنڈے کا شرور بنا لیا جائے اس چوبیس گھنڈے کے شکول میں آرام بھی رکھا جائے تلاوت بھی رکھی جائے اور رشداروں دوسروں سے بات کرنا ایک وقت بھی رکھا جائے اور یہ کوویڈ کے متعلق افواہوں کو سننے اور بولنے سے جتنا ہو سکے ایوائیڈ کیا جائے اس سلسلے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی فرد متاثر ہو گیا تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے یاد رکھیں ہمارا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ ہمدری کا ہو ایسا نہیں کہ صاحب اسے نفرتیں یہ جانے لگیں اس کو تانے دی جانے لگیں یا اسے کہا جانے کہ تم خدا کے عذاب پر شکار ہو گئے اور خدا تم سے ناراض ہے جیسا کہ بہت سارے بھائیوں کی طرف سے سننے میں آیا کہ انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ اسی لائق تھے اسے تم اس کا شکار ہو گئے ہرگز نہیں ایسا شک یہ ضروری نہیں ہے کہ گنے گار ہوگا تو اس کا متاثر ہوگا نیک سے نیک آدمی بھی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے کیا حضرت ایوب علی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں تھے وہ بیمار ہوئے خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تقریفیں بھی آئے اور آپ بیمار بھی ہوئے آپ کو زہر بھی دیا گیا آپ پر جادو بھی کیا گیا آپ کو چوٹ بھی لگی اور اپنے ہاتھ سے بھی چوٹ لگی ہے تو حرج یہ کہ بیماری آ سکتی ہے اس پر تانہ نہیں دینا ہے اور خدا نے خاصتہ جب اس کو ہزمتال پہنچانا پڑے تو اس کے بعد اس سے آنکھیں بگنے ہی کر رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ رشتداروں کے اعراض کرنے کی وجہ سے اس بیچارے کو ذہن شاک ہوگا اور وہ یہ سمجھنے کا مجھے تو چھوڑ دیا گیا اور مجھے کوئی پوچھتے والا بھی نہیں ہے اس سلسلے میں ہمارے داکٹر حضران کی کندو پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہم سب کی طرف سے بڑی حوصلہ افضائی کے مستحق ہیں اس ایسے ماحول میں ایسے پریشان پر صورت حال میں وہ رات دن ڈیوٹیاں دیتے ہیں یقیناً یقیناً اس وقت خدمت انسانیت کا شاید سب سے اونچہ ترین طبقہ جو ہے وہ یہی بن سکتا ہے جو وہ رات دن و پیشنوں کے ساتھ رہتے ہیں نہ کھانے کا ٹائل نہ آرام کا وقت اور ہر بک پی 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 پہن کر کے اور آنکھیں بھن کر کر کے اپنی خوشیوں کے ساتھ وہ وقت نہیں گزار پاتے ہیں تو یہ سمام ڈاکٹر صاحبان ہم ایک طرف سے ہماری حوصلہ افضائی کے مستحق ہیں اور دوسری طرف سے ان کے کندو پر بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ سمجھیں کہ بیمار بیمار ہے آپ بیمار نہیں ہیں اس لئے بیمار کی طرف سے ہو سکتا ہے نامناسب رد عمل سامنے آئے اور بعض دفعہ دیکھا بھی گیا کہ ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی تلخلامی ہوتی ہے ان کو برا بلا کہا جاتا ہے اور ببکہ بعض دفعہ بیمار کہتے ہیں میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا ہوں ڈاکٹر کا کام صرف ٹریٹمنٹ ہے دوائی دینا شفاة تو اللہ کی طرف سے ہے تو اس لئے ڈاکٹر ہوئی سمجھنا چاہئے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو یاد رکھیں یاد رکھیں شاید رات بھر نفلیں پڑھنے پر آپ کو اتنا عجر و سواب نہیں ملے گا جتنا آپ پیشنٹوں کے ساتھ رات بھر کھڑے رہیں گے جتنا عجر و سواب اس پر مل سکتا ہے ٹیمارداروں کے کندوں پر ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر فیزیکلی اپنی بیمار پیشنٹ کے پاس نہیں رہ پا رہے ہیں لیکن کم سے کم اس کو دیراسہ دیتے رہیں اس سے رابطے میں رہیں اس کو خوش رہنے کی کوشش کریں اور اس کے سامنے اس طرح کی گفتگو ہرگز نہ ہو جس سے ان کو لگے کہ صاحب ان کو بوجھ بن گیا اور مجھ سے یہ نفرتیں کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں اگر خدا رہ خاصتہ کسی کے وفات ہو گئی تو وفات ہونے کے بعد پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ظاہر ہے جب کسی کے وفات ہو جائے گی تو دخ تو جہتیرن ہوگا لیکن دخ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے جتنا سے بہتر سے بہتر طور پر اس کو اسلامی اصول کے مطابق غفصت کر سکے غفصت کیا جانا چاہیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ جو پاسٹی ہوتے اور ان کی وفات ہو گئی تو آن طوبہ اس کو غسل نہیں دیا جا رہا ہے اور بغیر غسل کے اس کو پالتین کے بیگ میں بند کر کے پھر اس کو دفن کیا جا رہا ہے تو دین اسلام کی طرف سے حکم ہے کہ جو احتیاطی تدابیر آپ علاج محال جی کے دوران کر رہے تھے وہی احتیاطی تدابیر برقرار رکھ کر کہ اس کو غسل دیا جائے مثلا پی پی خاص طور پر ایسا پی پی جو وارٹر پروف ہو اور ایسے گلوز جو وارٹر پروف ہوں وہ ہاتھ میں لے کر کے اگر اس طرح کے پیشنٹ کو ہلکے شاور سے بھیگا دیا جائے تو غسل آدھا ہو جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اس کو بگر گسل کے دفن کریں اسی طرح سے بعض جگہ لوگوں نے جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا گیا جنازہ پڑھنا اسلام کا حکم ہے تو جیسے ہم اس بیمار کا علاج محال جا کر رہے تھے اسی طرح سے اس کے غسل کا بھی احتمال کیا جانا چاہیے تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور اس کو جنازہ بھی پڑھنے دیانا چاہیے بلکہ ہم تو ایسے واقعات بھی جانتے ہیں کہ جس میں کوویٹ پیشن کا شکار آدمی مر گیا اس کے بعد گھر والوں نے اچھی طرح سے اس کو گسل دیا احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کے بعد ٹھیک طرح سے جنازہ پڑھ کر اس کو رخصت کیا گیا اور اس کے بعد پھر اس کے لئے جتنی دعائیں مفرق کی جا سکتے ہیں کی جانی چاہیے مگر جن کا یہ آدمی تھا جن کی وفاد ہو گئی ان کو ہرگز تانا نہیں دینا چاہیے کہ صاحب تمہارا وہ آدمی جو ہے نجانے کن کن گناہوں کے شکار تھا اس لئے اللہ نے اس کو سزا دی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اس سلسلے میں جو آخری چیز عرض کرنے کی ہے وہ یہ کہ جب تک قوم اللہ کی طرف رجوع پذیر نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالی شانہو اللہ معاف فرمائیں ہو سکتا ہے اپنا فیصلہ نہ بدلیں یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالی بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہو کے فیصلے جو ہیں وہ ایک دانہ اور بینہ حقیب اور مدبر رحیم اللہ کی طرف سے فیصلے آ رہے ہیں جب انسانوں میں صدھار آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلے بدل جائیں گے اس لئے ساری قوم کو اپنی تمام گناہوں کو چھوڑ دینا ہوگا اور عبادت کی طرف اور ایمان کی طرف آنا ہوگا اس کے بعد پھر اللہ تعالی شانہو کی طرف سے حفاظت کے فیصلے آئیں گے یاد رکھیں ہم جیسے ظاہری تدابیر اختیار کرتے ہیں اسی طرح سے باقی تدابیر اختیار کرنا بھی ضروری ہے ہمارے بہت سارے بھائی ان کا مزاج یہ ہے وہ کہتے ہیں صاحب توقل کرو اور کوئی احتیاط نہیں تو آج بات ہمارے دو سے کہتے ہیں کوئی ماسک نہیں کوئی ڈسٹنسنگ نہیں جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا اللہ کی ذات پر توقل کرو اور بعد ابہ وہ علجنے بھی رکھتے ہیں کہ لنگے صاحب تمہیں اللہ کی ذات پر توقل نہیں ہے اور تم جو یہ چیزیں کر رہے ہو یاد رکھنا چاہیے سب کچھ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مگر فیصلہ اللہ کی طرف ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ احتیاطیں نہ کی جائیں پریز بھی کرنا ہے دوائیاں بھی استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد پھر نظر اللہ کے فیصلے پر رکھنی ہے نہ اسباب پر مکمل اعتماد کرنا ہے اور نہ اسباب کو مکمل تر کرنا ہے ایک بیلنسیت اپروچ اپنانا ضروری ہے اور اسلام ہم کو یہ تعویل ہے توقل اور تدبیر خالی توقل نہیں اور خالی تدبیر نہیں توقل اور تدبیر اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق اور ادھر سے پرہز اور جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہو جو متاثر نہیں ہے وہ شکر پڑھتے رہے ہیں اور آئندہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ آئندہ بھی ہمیں محفوظ فرمائے خدا نخطہ جو لوگ متاثر ہو گئے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں ان کے لئے شفا کی دعائیں کریں رحمت للمونین یا رسول اللہ ہم آپ پر ایسا قرآن نازل کر رہے ہیں جس میں امیان والوں کے لئے شفا ہی شفا ہے لہذا قرآن کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کریں قرآن کے تلاوت قرآن کی تفسیر پڑھنا اور اس کے نتیجے میں ایک حمد پیدا ہوگی ایک انرجی آئے گی ایک روحانی طاقت اُبھر جائے گی اور امیان مضبوط ہوگا تو پھر گھرارٹیں ختم ہو جائیں گی اور یہ ٹینشنوں کا ماہر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس سلسلے میں جو مسائل طرح طرح سے پیش آ رہے ہیں وہ مسائل اپنی مقامی علماء سے پوچھنے چاہیے پورے عالم میں ہر جگہ کے علماء نے دینی نقطہ نظر سے کوویڈ سے واپسہ تمام مسائل کو حل کیا ہے اور وہاں جوابت دے رہے ہیں نمازوں کے متعلق جمعوں کے متعلق فاصلوں کے متعلق صفائیوں کے متعلق ماسک اور ڈسٹنسنگ کے متعلق یہ ساری چیزیں واضح کر دی گئی ہیں بس اللہ سے دعا کی جانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہو انسانوں کو معاف فرمائیں اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائیں اور اپنے فیصلے کو بدل دیں جیسا کہ اللہ کے نبی ایسلام ہم کو دعا سکھاتے تھے وَقِنَا شَرَّمَا قَزَئِ یا اللہ جو ہمارے متعلق خطرنا فیصلہ آپ نے کیا ہوگا اس فیصلے سے ہمیں بچائیے اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس ہی ہرگز نہیں اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ اللہ کے رحمت پر برسہ رکو اللہ تمام گناہ معاف کرنے کو تیار ہیں اور وہ بغیر دوائیوں کے بھی شفاہ دینے کی قدرت رکھتے ہیں اور بے شمار انسان جو ہیں وہ اس بیماری کے ماحول میں رہے مگر محفوظ اور بے شمار انسان جو ہیں وہ گھروں میں ہیں مگر سمیمی نہیں آئے وہ وائرس کیسے پہنچ گیا بہرحال یہ معتدل راستہ اختیار کرنا ہم سب کے لئے ضروری ہے اللہ کرے یہ آج کا یہ پرغام ہمارے تمام سننے والوں بھائیوں کے لئے دینی اور ٹبی ہر اعتبار سے مفید تر مفید تر ہو